بندہ بولیا کہن لگا پھر میں توڑ کے امام الانبیہ سلگار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی بارگاہ چادر ہویا جاکی ارزل کی تھی اصابانی عکشن عظیم یا رسول اللہ میں نم بڑی پیاس لگی ہوئی ہے تیرے ویر علی دے دول کی آنسان انہیں پانی نہیں پھلایا میرے گل و موں پھیر لے آئے میرے کریم آگاہ الاسلام نے فرمایا قیفہ یسقی کا وانتا تبغیدو اصحابی اوہ بندہ علی دنو بارگی میں پلا سکتا ہے تیرے سینے اندر میرے صحابات ابو غزمجولے شیخ ابو محمد عبداللہ المحتدی رحمت اللہ علیہ آپ بیان کر دیں حججتو الہ بیت اللہ اللہ نے منو تفیق عطا فرمائی کہ میں گیا خانے قابدہ حاج کرنے واسطے فرعیتو بالحرمی راجلاً حرمِ قابہ اندر میں ایک بندہ بکیا ذوکر علی انہو لا يشرب الما من لوگاں نے دسیا کہ اے بندہ پانی نہیں پیندہ شیخ ابو محمد عبداللہ المحتدی رحمت اللہ علیہ فرمائن فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَالِكَ میں انتے کول گیا میں کیا بھئی دس لوگی تیرے بارے گلنہ کر دیں کہ تو پانی نہیں پیندہ کی وجہ ہے کیوں نہیں پانی پیندہ اہود مسلمان بھائیوں بندہ بولیاں کہنے لگا حضور آنا اخبرو کا سبب دالی کا میں تو انہو وجہ بیان کرنا میں انہو پیاس کیوں نہیں لگ دی میں پانی کیوں نہیں پیندہ آپ نے فرمائن دس کیوں نہیں پیندہ انہیا کیا حضور آنا راجل من اہل الحلہ دی من الطائفہ دلمتشیئیاتی انہیا کیا حضور المتشیئیاتی میں شیعہ سانمتو لیلہ تن اقراق میں ستا میں خواب اندر کی میں کیا کہ ان القیامہ کا قد قامت میں خواب اندر بھی اگر دانی معاشر لگا ہوئے تامیدی زمینیں سوانے دے ہوتے سورجیں وَلَّا صُفِيقَ رَبِل وَشِدَّةٍ وَعَتْشِل لوگ کی پیاسنا تڑب دینے پہ لوگانوں پریشانی ہیں دھوپے گرمی ہیں شِدَّةٍ فَأَصَابَنِ عَتْشُنَ عَظِيمُ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ دِ وَلِي میں نوی بہت پیاس لگئی عَتْشُنَ عَظِيمُ بڑی پیاس لگیا سے پاسے ویخیا پانے کی تھو لگئے فَأَتْئِتُ حَوْزَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم نبی باغ دے ہوتے جڑے ویلے مہ گیا مہ کی ویخیا فَاوَ جَتْتُ عَلَيْهِ عَبَا بَقْرِلْ وَعُمَرَا وَعُثْمَانَ وَعْلِيًا رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ بندہ بولیا کہیں لگا حوزے کوسر دے چارہ کونیاں دیں میں نبی باغ دے چارے یار کھلو دے بکھے ایک کنارے ہوتے ابو بکر ستی کھڑے نے ایک کنارے ہوتے فَرُقِ آرَمْ کھڑے نے ایک کنارے ہوتے حضرت عثمانِ غنی کھلو دے ہوئے نے ایک کنارے ہوتے حضرت مولا علی کھلو دے ہوئے نے وہ کاردے کینے پہ ابو بکر و عمر عثمانو علی ہوتے کوسر دے کھڑے ہوئے کی پہ کر دینے وہ بندہ کہنے دا یا سکون ناسا وہ لوگانو ہوتے کوسر دے چاہاں پہ پلان دینے نبی دا یار غار بھی چاہاں پلان دائے پہ فَرُقِ آرَمْ بھی چاہاں پلان دینے پہ عثمانِ غنی بھی چاہاں پلان دینے پہ حضرت مولا علی بھی چاہاں پلان دینے پہ وہ بندہ کہنے لگا چونکہ میں شیاسا آنا میں چونکہ شیاسا ابو بکر دے کھول لیں گیا عمر دے کھول لیں گیا عثمان دے کھول لیں گیا قَالَ فَأَطَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَانُ میں ستہ علی بھی بارگاں اندر چلا گیا کیونکہ میں نے علینا البیار سی میں نے علینا المحبت سی میں نے علینا لکھیل سی اب بندہ بولیا میں مولا علی نے سب نے دیا فَأَعْرَدَ بِوَجْنِ عَنِّي میں علی دے سامنے ہویا علی نے چہرہ دوسرے پاسے کر لیا سلمان بھائیو مولا علی پاک نے پانی نہیں پلایا کیوں کہ اندے سینے اندر ابو بکر سبیر دا بغزے عمر فروق دا بغزے عثمان غنی دا بغزے میں نے پانی کے میں پلا دیا اور بندہ بولیا کہنے گا میں نے پیاس لگیا اسی بڑھائیوں کھا میں لائیا گیا فَأَعْتَئِتُ عَبَا بَقْرٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندہ بولیا کہنے لگا حضور میں قدل پانی پینائے نا اسی ابو بکر دیکھو نا جا کے پانی پیلنے یا بندہ بولیا میں ابو بکر سبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بار گویج حاضر ہویا فَأَعْرَدَ بِوَجْهِ میں ابو بکر صدیق دے سامنے کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی مو پھیر لیا کہ اندے سینے اندر میرے ویر عمر دا بغضے میرے ویر عثمان دا بغضے میں نو پانی کے میں پلا دیما بندہ بولیا کہنے لگا فَأَعْتَئِتُ عُمَرَا پھر میں حضورت فروق عالم بھی بار گوچ گیا فَأَعْتَ بِوَجْهِ حضورت فروق عالم نے بھی مو پھیر لیا انہ نے بھی مینوں پانی نہیں پلایا مسلمان بھائیوں بندہ بولیا کہنے لگا فَأَعْتَئِتُ عُثمانہ حضورت عثمانِ غنی کی بار گوچ گیا فَأَعْتَ عَنْمِ حضورت عثمانِ غنی نے بھی میرے گلو مو پھیر لیا وَنَّبِيُّ وَاقِفُن فِي الْمَحَشَارِ اور میرے کریمہ گکھلو پیوئینے اور سارا مندر بھیر دینے پہے مسلمان بھائیوں بندہ بولیا کہنے لگا پھر میں توڑ کے امام الانبی آسلگار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی بار گوچ چال رویا جا کے ارزل کی تھی اَسَابَنِ عَقِشٌ عَزِيمٌ یا رسول اللہ میں نو بڑی پیاس لگی ہوئی ہے تیرے ویر علی دے کول کی آنسان انہ نے پانی نہیں پلایا میرے گلو مو پھیر لیا ہے میرے کریمہ گا الاسلام نے فرمایا فیسقی کا وَعَلْتَ تُبْغِدُ اَسْحَابِ اوپن دیا علی دے نو پانی کی میں پلا سکتا ہے تیرے سینے اندر میرے صحابہ دا بغض مجود ہے علی دے نو کی میں پانی پلا سکتا ہے لیمی آرزل کی تھی مدینہ دیا تائدہ را تو ہے میرے وقت توبہ کہ میں توبہ کر لما دل اجنابِ علی میں نو پانی پلا دل میرے کریمہ گا سل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دیا بندیا کبرانا میرے ہاتھ تے توبہ کر آج جی اسلام قبول کر ہاتھ تے توبہ کر میرے سارے صحابیانا پیار کر علی دے اکباسے تے نو نبیان دا سردار پانی اطاف فرمائے گا فرمایا علی دے اکباسے تے نو میں پانی پلا ہوں گا اور کیسا پانی پلا ہوں گا میرے کریمہ گا الاسلام نے فرمایا فاس کی کا شربتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے ہتھان دے میں توبہ کیتی ہیں جڑے ورے کرم ہویا میرے بانی ہوئی میرے کریمہ گا اپنے یہ دلہ دے گورے گورے ہتھان دے نال میں نو پیالا حطا فرمایا کہنے دے فشربتن ہا جڑے والے پانی پیتا فستئی قستو پانی پیمیا سارے میں نو ہوش آگئی میری آکھ کھل گئی بندہ بولیا کہنے لگا فلم آجد عدشن و بقیتو علی ذالکہ جڑے ورے میں نیت تو اٹھیا ما اس پانی دازہ کا میرے موں اندر وجود ہے اس تو بعد میں نو کدی پیاس لگی ہوئی نہیں کیا ہوں کہ میں نو نبیان دے سردار جو پانی ادا پرما چھلے بندہ کہنے دا ہے وَإِن شِيْتُ اَشْرَبُ وَإِن شِيْتُ لَا اَشْرَبُ ہن میری مرضی جتوں کی ترے دل کر دا ہے پانی پی لے نہ دل کر دا ہے نہیں پی دا ہے معلوم ہویا جنہیں سینے اندر صدیق و فروق تا بغض ہوئے علی بھی اندی اچھے راہ نہیں کر دا مولا علی بھی اندی نہیں پیار کر دے جنہیں سینے اندر صدیق و فروق تا بغض ہوئے